ایک اور بھی جسٹر دیکھ لیجئے گا کہ ٹرکی میں نرندر مودی کے اوپر ایک سٹم جاری کی گئی ہے جس میں ان کو بہت گریٹ لیڈر کہا گیا ہے اور وہ اسی دن جاری جاری ہوئی ہے جب یہاں پر پریزیڈنٹ وزیٹ کر رہے تھے تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا جس طرح پاکستان اور ٹرکی کے ریلیشنز کی باقشیت کرتے ہیں لیکن بعد ٹرکی ہمارا بہت پرانا دوست ہے ناظرین جب سے ناکام فوجی بغاوت ہوئی اس کے بعد سے کریک ڈاؤن جاری ہے غزنفر صاحب یہ برطرفی ہوئی اس کے ریپکشنز ترکی کے اندر تو موجود ہیں پاکستان سے بھی کچھ اسادزہ کو واپس بھیجا گیا ان کے فیوچر کے بارے میں بھی سوال اٹھایا جارہا ہے پاکستان سے اسادزہ کو واپس بھیجا گیا ہے وہ تو آپ کی ایک کیلے جسٹر تھا جو آپ نے ٹرکیش وزیٹ کے اوپر ٹرکیش پریزیڈنٹ کی طرف جو شو کیا ایک ہزار نو سو اٹھاسی فوجی سات ہزار چھے سو کے قریب باقی ملازمین کو دیکھا جائے یا پولیس کے لوگوں کو دیکھا جائے تو غابر صاحب یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا رکھتا ہوا ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا چونکہ ہمارے دوست ملک ہیں اور ان کا ایک انٹرنل ایشیو ہے بلکر صاحب بلکل ٹھیک ہے کہ اس پر زیادہ کومنٹ تو نہیں کر سکتے لیکن ابھی تک جو آج کی رپورٹ کے مدابع کو ایک لاکھ پچیس ہزار سے زیادہ جو وہاں پہ ان کے افراد ہیں وہ جیل میں جا چکے ہیں ان کو سیک کیا جا چکے ہیں وہ تمام اداروں سے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے میرے حال میں کوئی سینکڑوں کی تعداد میں ان کو بند کر دیا گیا ہے پوری دنیا کے اندر میڈیا اس کو ہائیلائٹ کر رہا ہے اور یہ بلکل ہو نہیں سکتا کہ اگر وہاں پہ یہ ایشیو چال رہا ہے تو ہم یہاں پہ میڈیا میں ہائیلائٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر بھی سارا میڈیا اس کو قبر کر رہا ہے یہ ایشیو ہے ابھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹرکش گورنمنٹ کو ہینڈل کرنا ہے اسے کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں ٹرکش گورنمنٹ کو ہینڈل کرے گی لیکن پوری دنیا کی نظریں ان پہ ہیں پاکستان کی نظریں ان پہ ہیں سارا صاحب 35 ارب روپے کرزہ لینے کی ہمیں عادت کیوں ہو گئی ہے کیوں ہر چیز کے اوپر سب سے آسان کام کرزہ لینا ہوتا ہے ہم نے پرسو بھی ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان اس گوئنگ انہیں ڈیکٹ رہا ہے ہنڈرڈ بلین ڈالرز پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے اوپر ہائی بروز آپ سو بلین ڈالر پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے اوپر انگلیاں جو ہے وہ کھڑی ہونی شروع ہو جائیں گی اور اس وقت آپ کا 75 ارب روپے کرزہ ہے اس میں 49 ارب روپے کرزہ جو ہے وہ 49 ارب روپے کرزہ جو ہے وہ دیا گیا ہے پیپس پار پاکستان پیپس پارٹی اور پی ای بلین کی گورنمنٹ کے دمیان اب اس کے اوپر جو آپ نے کرزے کے اوپر جو آپ نے قسط دینی ہے 22 ارب روپے کی اس کے اوپر آپ نے پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے تو کرزہ لینا ایک میں بہت چھوٹی سی بات آپ سے ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ خود بھی مطلب ہے یہ سب بچتی ہے کہ گھر کو چلانے کے لیے ایک ادارے کو چلانے کے لیے ایک ہسپتال کو چلانے کے لیے یا کسی بھی بڑے اداروں کو چلانے کے لیے کارپورنٹ سیکٹر میں کیا کرتے ہیں وہ اگر دیکھتے ہیں کہ جی ان کے ادارہ نہیں چلنا تو وہ اپنے اندر ریفارمز لے کے آتے ہیں اسلاحات لے کے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنے جو مالیاتی دسپلن ہوتا ہے نا وہ لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کے خرجت ہے اور جس کو آپ کہتے ہیں عللے تللے وہ نہ ہو لیکن اگر ایک ایک بیڈ مینیجر کیا کرے گا ایک غلط مینیجر کیا کرے گا ایک جو انتھینکی جو نا سوچتے والا مینیجر ہوگا یا سیف ایگزیکٹیو ہوگا کیا کرے گا وہ اس کے اوپر اور قرضہ لے لے گا اور اس قرضے لے کے اس کو بہتر کرنے کی کوئی یہاں یہی فرق ہے کہ ایک اچھا جو فنینس جو دپارٹمنٹ یا ایک فنینس ٹیم جائے وہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے ہم اپنے خرچوں کو کم کریں اب آپ کر کے رہے ہیں ریپوٹیشن میں دیکھ لیں آپ نے اپنی کیا وہ موٹر وی اور باقی چیزیں گروی نہیں رکھی ہیں کیا آپ نے وہ جو سکوک بانڈ کا جو آیا تھا اس کے اوپر کیا جو چیزیں ہوئی تھی جس طرح ان کو فلوٹ کیا گیا تھا کیا اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھی ہیں تو یہ تو ایک عادت بن گئی ہے ایک ایسی عادت بن گئی ہے جس کو آپ وہ کہتے ہیں نا اس کا کیا وہ ہوتا ہے ایک آپ کو انٹوکسک ایک آپ کو مطلب ہے نشاہ ہو جاتا ہے نشاہ ہو گیا ہے کیونکہ بس کرزہ لے لو ٹھیک ایزی وی کرزہ لے لو اب اسی کو بھی ایک کامراب جگہ رہے ہیں دوسری چیز ہے ایک سیکنڈ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ایک مثال نے آپ کے یہاں پر موٹر وی کے اوپر آپ کے جو وہ لگے ہوئے ہیں بیریرز لگے ہیں یا آپ کا جو انٹیک ہے اگر آپ پیسی کوئی چیز چاہیے ہے تو اس کے کرزے کے بجائے آپ اس پارٹی کو انوال کر لیں اس کی رننگ میں آپ نے فرمایا نشاہ ہو گیا ہے غزر فر صاحب تو خاور صاحب اس والے پینتے سرب میں کون کون اپنے ہاتھ دوئے گا اس بہتی گنگا کے اندر کس کس کو فائدہ ہوگا انیکہ اس میں ایسی ایسی وہ جو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ گدھییاں رکھی ہوتی ہیں جسے بڑے یہ مطلب پیسے کمائے جاتے ہیں مجھے پتا ہے کہ جب میں اس سے پہلے ڈان نیوز پیپر میں رپورٹنگ کرتا تھا یہ گورنمنٹ کے جو پیسے یہ کرزہ آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے پیسے فلان کے کونٹ میں کچھ عرصے کے لیے پاک کر دیں مطلب آپ کے کونٹ میں اگر ایک ارب روپیہ ایک مہینے کے لیے رہے گا تو آپ کو کتنا انڈرسٹ مل جائے گا اور جو ایسے ایسے کمال کے طریقے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ یہ کرزے سے بھی لوگ پیسے کمارے ہوتے ہیں لب ہونا اب یہ ہے کہ ان کے سترہ اٹھارہ مہینے رہے گئے سترہ اٹھارہ اس گورنمنٹ کے مہینے رہ گئے ہیں پیچھے پاور کے اندر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کما سکتے ہیں کمائیں اور اس کے بعد کرزے لیں حالات جتنے ہوں گے اس کے بعد دیکھیں گے اگلہ الیکشن جیت گئے تو اس کے بعد پھر اور کرزے لے لیں گے اگر نہیں تو دوسری گورنمنٹ آجے گی تو پھر وہ دیکھ لیں گے یہ ہوا تھا نا یہ شوقت عزیز صاحب اس امید میں کہ ہم الیکشن جیتے ہیں جو انٹرنیشنل آئل پریسز بڑھ رہی تھی اس کا مینس مینس کیا اور اس کے بعد حالات کیا ہوئے آپ کے سارے کا سارا بڑھنام لوگ پہ آ گیا تو یہی ہے یہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے بس یہی ہے کرزے لیں کام چلائیں یہ کرزوں کی عادت ہوگی یہ بات درست ہے کہ کرزوں کی عادت ہوگی اور اس کرزوں کی عادت ہوگی کرزوں کا نشہ ہوگی آپ یہاں پہ یہ لحظ کریں اپنے عوام کو دیکھئے کہ آپ کی کسٹ کے اوپر آپ کی زندگی اور آپ کی ٹیسٹ کے کسٹ کے اوپر کیا چیز کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کتنا بلڈن آئے گا اس کے لوگوں دوسری طرف ناظرین ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بند لگائی گئی بند کے لیے پیسوں کے لیے قرضے کے لیے 35 عرب کے قرضے کے لیے بند کے لیے اشتہار لگایا گیا اور سیول اوییشن اوٹورٹی کی طرف سے لگایا گیا کہ لاہور کے ائرپورٹ کی توسیح کرنی ہے یہ بتائیے گا خاور صاحب کہ یہ ایسی کبھی ہیلتھ کے بارے میں ایڈوکیشن کے بارے میں تو بیڈنی لگی کہ سکول صحیح کرنے یا پھر ہیلتھ کا سسٹم کو صحیح کرنے ائرپورٹ کو صحیح کرنے کی بات ہو رہی ہے لاہور میں وہی اسی طرح کی سڑکے ائرپورٹ یہ صحیح کر دیئے تھے انیگا لاہور میں آپ لوگ خوش قسمت ہو کہ ائرپورٹ تو لاہور کا چل رہا چل اس کی ایکسپینشن کے لئے انہوں نے 35 ارب مانگ رہے ہیں ہمارا وہ سلام آباد کا ائرپورٹ تو شروع ہو ہوا ہے وہ پچھلے دوہزار آٹھ سے وہ 35 بلین سے شروع ہوا تھا 35 ارب سے آج کل وہ 70 ارب سے اس کی پرائیس زیادہ ہو گیا ہے ابھی تک میں پتہ نہیں وہ کب کمپلیٹ ہوگا یہ کل میں نے جب اس کا اخبار کے اندر یہ بٹ دیکھی یہ چھوٹی اندر یہ جو آپ پروڈیسر صاحب ہمارے دکھا رہے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ آپ کرنے جا رہے ہو ایکسپینشن کرنا ہے ائرپورٹ کی اس کے لئے آپ کو کرزے چاہیے اور کرزے آپ کہا رہے ہیں کہ یہ ریپوٹیبل جو بینکس ہیں وہ ہمیں بٹ دے کے ان سے ہم نے کرزہ لینا ہے کرزہ لیں گے تو اس پر آپ انٹرسٹ بھی دیں گے آپ انٹرسٹ کس لیول کا ہوگا وہ تو بعد میں پتہ چلے گا تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ کرزے لے کے ڈیویلومنٹ ترقی کا روجان جو ہے نا میری سمجھ تو کم از کم بالاتر ہے پتہ نہیں اب آپ لوگوں کو شاید اس پر کچھ کومنٹ کریں کہ یہ کون سی سٹیٹیجی ہے ساتھ ڈارٹ صاحب ہمارے جو ایکنومک جو مینجرز کی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں کہ جی کرزے لیں اور یہ کام کریں اے پوری دنیا کے اندر ائرپورٹ جو ہیں وہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو انوال کیا جاتا ہے وہاں سے بہت زیادہ پیسہ جنریٹ ہوتا ہے لوگ پیسنجرز آتے ہیں جاتے ہیں ایکنومک ایکٹیوڈی جنریٹ ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر آپ کبھی نہیں دیکھو کہ کسی ملک کے ائرپورٹ کا جو وہاں پہ آپریشنز ہیں وہ لاؤسس میں جائیں ہاں ائرلائن کو ضرور ہو سکتا ہے کہ ائرلائن سرورس نہیں اچھی دے رہی تو لوگ وہاں پہ اس کی ٹکرز نہیں لے رہے کرنی ہے تو آپ اپنی جو کمائی کر رہے ہیں اسے ایکسپینڈ کر رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ پینتیس بلین عام لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پینتیس بلین کے اندر کتنے صفرے ہوتے ہیں پینتیس ارب روپیہ پینتیس ارب روپیہ کو چھوٹی ایمونٹ نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے اب اللہ یافظہ اس ملک کے کیسے معاملات چلیں کارکردگی تو ہمارے سامنے اب بات کریں گے پی ٹی بی کے حوالے سے پی ٹی بی نے چودہ اگس پہ ایک تقریب کی ذرا اندازہ کریے کہ تقریب پہ کتنے پیسے لگے ہوں گے ناظرین ستر لاکھ روپے ایک تقریب پہ خاور صاحب یہ کونسی تقریب تھی جس پہ ستر لاکھ لگ گئے اور چودہ اگس کی بہت ساری تقریبیں ہوتی ہیں ستر لاکھ روپے تو میں تو اس پہ یہی کروں گا مال مفت دلے بیرائم ہمارے جو افیشل جارگان میں یہ ملینز یہ لاکھ یہ کروڑ ان کے لئے کوئی میں نہیں کوئی نہیں رکھتا مطلب آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چودہ اگس کو پرائمیسر صاحب جاتے ہیں وہ جا کے جنڈا انہوں نے لہرانا ہوتا ہے تو یہ ابھی یہ ڈاکومنٹس میں نے بجوایا تھے پرویویسر صاحب کو اگر وہ دکھا سکیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ اس جنڈے کو لہرانے کے لئے جی جی اس جنڈے کو لہرانے کے لئے آپ کو پچھتر لاکھ روپے ستر سے پچھتر لاکھ روپے آپ نے وہ خرش کر دی ہے اب پتہ نہیں اس میں کیا معاملات تھے مجھے تو نہیں پتا یہ تو اب کہ وہ پیسہ کہاں لگا جی جی صاحب ٹھیک ہے غزانفر صاحب پیسہ کہاں لگا کیا ہوا ایک جنڈا ہی تو ہوست کرنا تھا جنڈا ہی تو لہرانا تھا کوئی سونے کا جنڈا تو نہیں تھا ہم نے تو بہت جنڈے یہ لہرانے کی تقریب جیا ہے فوج میں بھی دیکھی ہے پروینشل گارمنٹ لیولز پہ بھی دیکھی ہیں اس کو پروٹیکشن بھی پروائیٹ کیا اس کو انٹینزز بھی پروائیٹ کیا ہے وہ اگزسٹنگ ریسورس سے کام ہوتے ہیں یعنی جو آپ کی ایویلیبل ریسورسز ہیں جو آپ کو بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا ہے اس بجٹ کے درمیان سے وہ کام ہونا جائے کیونکہ اس پر پرائیمیسٹر صاحب آ رہے ہیں جو بہت ایک فخر کی بات ہے اور پرائیمیسٹر صاحب آتے ہیں وہاں پہ جنڈا لہے اس کے ساتھ ڈگنیٹریز آتے ہیں اس کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی آپ کوئی یہ جیسے ہوتا ہے کہ یہ جو اپنا ترانے پڑھنے کے لیے بچے بلاتے ہیں کوئی قاری بلاتے ہیں